ہیلو اینڈ پخیر راگلی ٹوال اف یو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے آہ دو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے ایک تو آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری گردن پسی ہوئی ہے آہ چوبیس واہ پروگرام آہ جس کے لیے ہم لون لینے کے لیے سیون بلین ڈالر کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے لیکن آہ فی الحال آہ 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 آئی ایم ایف کوئی زیاد زیادہ پوزیٹیو ریسپونس نہیں کر رہا کیا وجوہات ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آہ سٹرائک رہی آہ جو ٹریڈر آہ ٹریڈرز کمیونٹی ہے بزنسمن آہ انہوں نے آہ پورے ملک میں شٹڑڈاؤن سٹرائک کیا اور اس کی کیا وجوہات تھی آہ کہ بھئی ہمارے اوپر ٹیکسز اور بہت زیادہ جو الیکٹرسٹی کی پرائسز ہے بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہم سٹرائک اور آہ 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 آ ہے ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ ہوا لیکن ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں خیرینیوے اس کا نقصان ایک طرف ہم لون کے چکر میں ہیں اور اکانومی کا رونا رو رہے ہیں بارہ عرب روپے ڈیلی کا صرف انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے نقصان ہماری اکانومی کو ہو رہا ہے جو ایک مہینے میں تین سو ساٹھ عرب روپے آبند ہے خیرینیوے شاید یہ کوئی نقصان لگتا نہ ہو یا پھر ان کا ہوتا نہیں ہے جو اوپر ویٹھے ہوئے ہیں اسی لیے خیر ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بڑا لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں بات ہو رہی ہے اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ڈیلنگ ہے اس میں مسئلے مسائل ہے اور جو انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہیں وہ کہنے کہ یار یہ پہلے آپ پورے کریں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کا آہ باقی کچھ کریں گے اسی لیے ایم ایف کا جو ایگزیکٹیو بورٹ کی جو میٹنگ ہے اس کی شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ کی اجلاس کا چہ ستمبر تک کا شیڈیول جاری کر دیا گیا جس میں ویٹنام یوگینڈ اور ڈنمارک سمیت سات ملکوں کے نام شامل ہے لیکن پاکستان کا نام شامل نہیں ہے اور مزید وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ مزید سختیاں کریں آہ مزید ٹیکسز لگائیں آہ بلکہ لگا بھی دیا ہیں جو ٹول ٹیکس ہیں موٹروے کے اوپر وہ کار آہ الیون ہنڈرڈ روپیز جب آپ ٹریول کر دیتے اسلام آباد ٹو لاہور یا لاہور ٹو اسلام آباد اس کو ٹولو ہنڈرڈ ان ٹین کر دیا یعنی ایک سو دس روپے لاہور تک مزید اور یہ پچھلے آہ تقریباً تین مہینوں میں یہ دوسرا بڑا اضافہ ہے یہ ہزار روپے بلکہ پہلے نائن ہنڈرڈ روپیز یہ اس سے بھی کم ہوا کرتی تھی اب اس کو بارہ سو دس روپے کر دیا اس طرح بڑی گاڑیوں میں اور آہ تقریباً ہزار ہزار روپے پندرہ پندرہ سو روپے کا اضافہ صرف آہ اسلام آباد لاہور کی روٹ میں ہوا پھر آہ شاہر والے میں بھی ہوا شاید مزید بھی کر دیا جائے آہ باقی پھر فیصل آباد ملتان سکر یہ سارا تو وہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آہ بجلی کے آئے روز ریٹ جو ہے وہ انکریز کیے جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایم اپنے میں دولا یعنی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو آہ چل رہے ہیں انپورچنیٹلی لیکن اس سے ان لوگوں کی نہیں عام لوگوں کی زندگیاں عام پاکستانی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے خیر آہ ایم ایف کے ساتھ تو ہم پتہ نہیں کیا کیا ڈیر کریں گے کیا نہیں کریں گے اور مزید ہمارے گردنوں کو اور کتنا دبوچا جائے گا آہ یہ تو اس حکومت نے کلم کلا اعلان کیا ہوا ہے پاکستان میں پورے دن آہ شٹر ڈاؤن رہا آہ خیبر سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے گواہدر ویسے تو بلوچستان میں ویسے ہی ایک عجیب قسم کی سیچویشن چل رہی ہے لیکن آہ شٹر ڈاؤن رہا اور ایک بہت بڑی سٹرائک رہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈرز یونین ہیں آہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو ٹیکسس بہت زیادہ ہیں دوسرا بجلی کے ریڈ بہت زیادہ ہیں اور اگر یہ واپس نہیں لے جاتے تو ہم آگے دو دن پھر تین دن اور اس طرح پھر آہ ایک آہ ان لیمیٹڈ ٹائم تک ہم یہ کر سکتے ہیں یہ سارا آہ کچھ پاکستان میں چل رہا اور یہ میں نے کہا باوجود اس کے کہ ہماری اکنومک کنڈیشن خراب ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس نہ لیا جائے یہ یہ غلط ہے کوئی ملک بغیر ٹیکس کے نہیں چل سکتے وہ ہم ہو یا وہ ہندوستان ہو وہ افغانستان ہو وہ آہ بینمارک ہو وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا لیکن ٹیکس ریفارمز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آپ بڑے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور جو عام پاکستانی ہوتا ہے یا عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کو خرچ کیا جاتے ہیں آسپٹل آہ اچھے بنایا جاتے ہیں میڈیکل فیسیلٹیز دی جاتی ہیں روڈ انفرسٹرکچر اچھا کیا جاتا ہے بجلی کا نظام بہتر کیا جاتا ہے ایڈوکیشن سسٹم کو آہ اپگریٹ کیا جاتا ہے آہ امپلائیمنٹ کے نئے مواقع پیدا کیا جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس ٹیکس سے بننی ہوتی ہے لیکن انفرچنیٹ یہاں الٹا ہے آپ ٹیکس بھی دیں گے لیکن آپ نے یہ سارے انتظامات اپنے خود کرنے ہیں آپ کو اگر اپنے بچے کو اچھے سکول میں داخل کروانا ہے تو this is your problem یہ کسی کا problem نہیں ہے کیا آپ کو کہیں گے بھئی آپ اگر اتنی لمبی فیس دے سکتے ہیں تو سو بسم اللہ کروائیں ایڈمشن نہیں کر سکتے تو جائیں کسی عام سکول میں پھر بھیجیں اگر آپ کو اچھا میڈیکل چاہیے تو کسی بڑے پرائیویٹ ہسپیٹل میں جائے لمبے پیسے دیں اپنا علاج کروائیں بات ختم ہوگی تیسری آجیں الیکٹریسٹی کی طرف اسلام آباد کے علاوہ شاید یہ پنجاب کے کچھ مین علاقوں میں لوٹشڑنگ نہ ہوتی ہو باقی خیبر پختنخواہ سندھ بلوچستان لیکن جو خیبر پختنخواہ کی حالت ہے اور شاید بلوچستان بھی ہم سے ملتا جلتا ہے وہ بچارے بھی ہماری طرح کے وہ ضلیل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ تو یعنی کوئی صاحب نہیں ہے اور کہانی یہ سنائی جاتے کہ جی پچھلی چھوڑی ہے وہ بھئی آپ کا مسئلہ ہے چھوڑی کم کرانا آپ کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں کسی سے پانچ سو کسی سے ہزار کسی سے دو ہزار یہ سارا کچھ کرتے ہیں آپ اس کو کنٹرول کریں آپ میرے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں مجھ سے تو آپ بل اگر آہ سسٹم کبھی آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے گر میں آن لائن بل پے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے وہ جرمانہ لینا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہزار روپے یعنی یہ ڈرامے بازیاں ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں روز کا معمول اچھا تیسرا پھر انٹرنیٹ ایک وہ چیز ہے کہ آج ایسا ہے جس طرح انسان کی باڑی میں بلڈ ہے اگر اس کو آپ روک لیں تو مر جائے گا ختم خلاص یہ چیز اب یقین کریں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں جی انٹرنیٹ ایسا اور ہمارا بیسا ہے لیکن آپ نے جانبوجھ کر ایک وہ پنگا لیا ہے جو آپ پتہ نہیں کرنا کیا چاہتے ہیں انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمنسٹری انٹرنیشنل اس کے اوپر بات کر رہا ہے اچھا یہ ہمیں کہا جاتا ہے مختلف لوگ مختلف آج کل میں ایک ٹریننگ مرکشاپ میں جا رہا ہوں ایو ایس ایم بیسی کی طرف سے اقین کر رہا ہے مس انفورمیشن ڈس انفورمیشن کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ڈس انفورمیشن جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہمیں دے رہے ہیں تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں پی ٹی اے کے چیرمن جنرل حفیظ صاحب ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں آئی ٹی منسٹر شیزہ فاطمہ صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں عطا اللہ تارت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں عزیراعظم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں ڈیفنس منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں یعنی جتنے مو اتنی باتیں والی بات ہیں لیکن ابھی تک کسی نے یہ کلیر نہیں بولا کہ ہم اس انٹرنیٹ کو مکمل بن کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور انٹرنیٹ کنکٹیوٹی کے ساتھ اگر کسی نے ترقی کیا تو وہ اس میں انٹرنیٹ کا کوئی رول نہیں ہے وہ بغیر اس کے وہ کہتے ہیں جی ہم تو دس سرب ڈالر کی ایک سپورٹس کریں گے آئی ٹھیک او بھئی کیسے کریں گے تو جادو منتر ہوگا ان کے پاس مجھے تو نہیں پتا لیکن انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کا موبائل انٹرنیٹ جس طریقے سے چلتا ہے یعنی بلکہ نہیں چلتا ایون اسلام آباد کے مین علاقوں میں نہیں آپ کی سروپر ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ڈیریکٹ کال ڈاپ ہو رہی ہوتی ہے آپ کا جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے دس ایم بی سے لے کے پچاس یا سو ایم بی تھا آپ کا توڑی توڑی دیر کے بعد وہ ٹھیکنیکٹ ہوتا ہے اب اتنے میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں کریں گے تو کیا کریں گے لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے گا ایک دن میں ٹول بلین روپیز پر منت ٹری ہنڈرین سکسٹی بلین روپی کا نقصان ہو رہا ہے اگر ایک سال یا چھ مہینے کا عساب لگا لیا جائے تو تقریباً توڑ دو ٹریلین روپیہ بنت ہے چودہ ٹریلین کا ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے اس سال سوری اٹارہ 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 ازارہ آپ مجھے یہ بتائے کہ مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں اور جو انٹرنیٹ کے اوپر بابندیاں ہیں اس میں پاکستان کا ترد نمبر ہے یہ ساری چیزیں کیوں مطلب کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے نہیں کا مطلب مطلب جو اس کی کنیکٹیوٹی ہے مجھے جو ایکسپیرینس رہا انفورچنیٹی وہ بڑا خراب رہا ہے اور جو دوستوں اجاروں سے بات ہوتی ہے وہ بھی یہی بچارے کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہی رہتے ہیں نورمیلی یہ آپ کی بات نہیں کرتا بہت پہلے کی بات بتا باقی کنٹری میں انٹرنیٹ بہتر ہوا کرتا تھا میں کہوں گا ایون موبائل انٹرنیٹ کافی بہتر تھا کچھ نیٹورک تھا تو بہت ہی اچھا چلتا میرے پاس ایک ڈیوائس ہوتی تھی ایک موبائل کمپنی کی ایون میرے گاؤں کے اندر جہاں پہ براڈ بینڈ نہیں ہے وہاں پہ بھی اس کی سپیڈ پندرہ سولہ بیس ایم بی تک بھی چلی جاتی تھی جو ہمارے لیے میرے خیال سے جہاں لوگ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کتنی بڑی سپیڈ ہے لیکن میرے گاؤں میں اگر میں کہوں گا تو اس حساب سے میرے لیے بہت بڑی چیز میں کہتے ہیں دس ایم بی کی سپیڈ میں مجھے مل رہی ہے تو مور دن ہے راف ہے میرا سارے کام میرے چل رہے ہیں لیکن اب وہاں پہ آپ ڈیوائس یوز کریں ڈائریک موبائل انٹرنیٹ بلکہ چلتا ہی نہیں ہے اب کیا ہو گیا اس سسٹم کو اس ساری چیز ہوگا لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم ریورس چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کہ ہم نے تو یہ ساری چیزیں ہم نے آئی ٹی اکسپورٹ بھی بڑھانی ہے ہم نے آئی ٹی سیکٹر سے پیسہ بھی کمانا ہے ہم نے دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے ہمارا بینکنگ سسٹم ہے ہمارا باقی سسٹم ہے جس ہر چیز کی ضرورت آپ کو انٹرنیٹ سے ہے کنیکٹیوٹی سے لیکن نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا اس سے کیا ہو جاتا اور یقین کریں کہ یہ ڈی آر ٹیسٹنگ آہ مطلب ڈا نوز آر ڈا پاکستانی پیپل کیا دیکھنے کیا بولتے ہیں علانکہ آہ اگر یہ کبھی سننا چاہے اور مطلب اوپن سسٹم ہو جائے تو میرے خیال میں پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ یار کس القوات سے وہ لوگ یاد کرتے ہیں باس بیسی بات ہے آپ جوب پہلے نہیں دے رہے زندگی پہلے اپنے مشکل کی گئے اوپر سے جو ایک فیسیلٹی تھی جس کے لیے ہم اچھا خاصہ پیہ کرتے ہیں ہم سارے لوگوں کے میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے سب رہنے والوں وہ بھی آپ نے چین دی کہ یار جو چوٹا موٹا کام کرتے ہیں وہ بھی آپ ان کے ہاتھوں سے چین دیں صرف اس نام پہ کہتے ہیں جی اس پہ تو بڑا وہ بڑا غلط غلط باتیں ہوتی ہیں میں نے کہا نا کہ بلوچستان کے اندر تو انٹرنیٹ نہیں ہے پھر بیلے نے اتنا بڑا حملہ کیسے پلان کیا اور اس کو ایک ٹائم پہ پورے اب بلوچستان کو کیسے اس کا جواب دے دیں یہ لوگ وہاں تو انٹرنیٹ آپ لوگوں نے ویسے ہی میں نے کہا اب تو پورے پاکستان میں تقریباً بلوچستان والے یہ آلات ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے لیکن وہاں تو بہت ہی خراب آلات ہیں پھر کیسے انہوں نے پلان کیے گی سارا اس کا جواب کوئی دے دیں ڈیفنس منسٹر دے دیں آئی ٹی کی منسٹر دے دیں پرائم منسٹر صاحب دے دیں چیپ منسٹر بلوچستان دے دیں ہمارے انفرمیشن منسٹر دے دیں ہمارے انٹیریرن منسٹر دے دیں ہمارے جو کہنا میں ان کا پی ٹی اے کی جو چیرمین ہے وہ دے دیں کوئی تو دے دیں نا کہ پھر کیسے ہوا ہے اس سارا دوسرے انہوں نے اتنا ارگنائز اٹیک کیسے کیا یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ بلوچستان باقی پاکستان کے علاقوں سے کٹا رہا اب جو بھی جسٹیفیکیشن دیں there is no justification for for that attack لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے گا بس ہی کہا جائے گا کہ یار انٹرنیٹ اور یہ ٹوٹر تو یہ بڑی گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھئی گندی ہے تو آپ اس کو مکمل ختم کر دیں پرائم منسٹر ڈیفنس منسٹر آئی ٹی منسٹر انٹیریر منسٹر آپ کا باقی گورنر جو بھی لوگ کسی کی ٹوٹ نہیں ہونی چاہیے وہ کیوں ہو اگر اتنی سالمیت کو خطرہ کرتا ہے تو اس کو آپ مکمل اڑا دیں پاکستان سے ختم کر دیں اس کو کہ ہماری سالمیت والا خطرہ ختم ہو جائے لیکن ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جوں ہوتی ہے نا اس کے لئے پورے کمبل کو جلایا جاتا ہے کیونکہ کمبل ان کا اپنا ہوتا تو ہے نہیں انہوں نے اپنی جیب سے خریدہ ہوتا ہے وہ قوم کے پیسے کا ہوتا وہ کہتے ہیں بے یار کوئی کونسا مسئلہ یہ ساری وہ پرابلمز ہیں وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں لیکن شاید پتہ نہیں مجھے تو مجھے بلیم مجھے بہت زیادہ حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں پھر پنڈی میں جو لوگ بیٹھے ہیں اپارہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں یہ کبھی میٹنگ ہمیں کہاں بلائیں گے وہ لوگ لیکن کہ چاہتا ہوں کیا کبھی ان کی باتیں ہم سنے کیا رہی ہے سب کس طریقے سے فیصلے کر رہے ہوں گے اور یہ فیصلے کیا سوچ کے یہ کرتے ہیں مطلب یہ والی بات یقین جانے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے ایک عام سا لہمین ہو چھوٹا جنرلسٹ ٹونر میں نہیں سمجھ پائے کہ یہ فیصلے ہاں یہ ایک چیز جو میں جو توڑی سے میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں کہتے بھائی یہ انٹرنیٹ کو اگر ہم بند کرتے ہیں ہمیں تو نقصان نہیں ہے نا اگر ہم پاکستانی کا نقصان ہو رہے تو خیر ہے کوئی ہونے دو کسی بھی حوالے سے کسی بھی حوالے سے یہ ساری چیزیں شاید اس لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتے کہ ہمیں پرسنی تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا ہم تو اچھا خاص آقاب پی رہے ہیں کوئی ٹینشنیں نہیں ہیں بچے کوئی لندن میں پڑھ رہا ہے کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے ٹھاٹ بات لگی ہوئی ہے گھر ہے سب کچھ ایک کاروبار ہے باہر پاکستان سے ان کا کیا ہے کرنے تو یہ ان کو ظلیل ہونے تو یہ سب سے بڑی چیز اور چل رہی ہے پتہ نہیں کب تک چلتی رہی اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں اب تو خیر کہہ رہے ہیں اب تو اکٹوبر نومبر تک بات چلی گئی انٹرنیٹ والی یہ پی ٹی اے کا افیشل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے مطالب آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے یہ تو پی ٹی اے جانے اور خدا جانے ہمیں تو نہیں پتہ اور شاید اسی طریقے سے اس کو سست کر کے رکھا جائے گا کہ اپنے حساب سے کیونکہ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹرول رکھیں کیا کنٹرول ہوا لوگ کے ذہن چینج ہوئے لوگ کے جو جو نیرےٹیپس ہیں وہ چینج ہوئے یا لوگ کیا آپ کو بڑی تعریف کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں یہ ان کو خود لوگوں سے پوچھنا چاہیے پھر زیادہ آپ بہتر ہوتے ہیں میں اگر کچھ بولوں گا تو کہیں گے یار اپنی 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 اپنیم دے کے کھاں مکار کیوں بات کریں خیر انیوئی ملسی اوگین اندھا دلیوز اپلیل تب تک کے لئے ٹھیک ہے